بستیاں اور ملکتب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک توتہ توتی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا ویرانی دیکھ کر توتی نے توتے سے پوچھا کس قدر ویران گاؤں ہے توتے نے کہا لگتا ہے یہاں کسی اللو کا گزر ہوا ہے جس وقت توتہ توتی باتیں کر رہے تھے این اس وقت ایک اللو بھی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے توتے کی بات سنی اور وہاں رکھ کر ان سے مخاطب ہو کر بولا تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو آج راہ تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اللو کی محبت بری دعوت سے توتے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے اللو کی دعوت قبول کر لی کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو اللو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کہاں جا رہی ہو توتی پرشان ہو کر بولی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے میں اپنے خاند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں اللو یہ سن کر ہنسا اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم تو میری بیوی ہو اس پہ توتہ توتی اللو پر جپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی دونوں میں جب بحثوں تقرار زیادہ بڑی تو اللو نے توتے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا اللو کی تجویز پر توتہ اور توتی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے قاضی نے دلائل کی روشنی میں اللو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخواست کر دی توتہ اس بین صافی پر روتا ہوا چل دیا تو اللو نے اسے آواز دی بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ توتے نے ہرانی سے اللو کی طرف دیکھا اور بولا اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو یہ اب میری بیوی کہاں ہے عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے اللو نے توتے کی بات سن کر نرمی سے بولا نہیں دوست توتی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں اللو ویران نہیں کرتے ملک اور بستیاں تب ویران ہوتی ہیں پاکستان کا نظام انصاف ہی پاکستان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے